لو ان احدا عبداللہ عند الصفا والمروہ الف عام کوئی ایسا شخص کے جو صفا و مروہ کے پاس کسی عام مقام پر نہیں صفا و مروہ کے پاس اللہ کی عبادت میں مشغول لہے کتنا ارشاہ مشغول لہے الف عام ہزار برس مشغول لہے ثم الف عام پھر ہزار برس اور عبادت کرے ثم الف عام پھر اور ہزار برس عبادت کرے تین ہزار سال تک ایک شخص صفا و مروہ کی سمت عبادت کرتا رہے صفا و مروہ کے سرانے بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا رہے خانہ بیت اللہ سے قریب تر ہو کر عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ عبادت خدا میں سوکھ کر کانٹا ہو جائے وَلَمْ يُدْرِكْ مَحَبَّتَنَا أَحْلَ الْبَيْتِ لیکن اگر اس کے نصیب میں ہم اہلِ بیت کی محبت نہ ہو اگر اس کے نصیب نہ اس کے عقیدے میں محبتِ اہلِ بیت نہ ہو تو کیا ہوگا فرماتے اَقَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ خَيْرَيْهِ فِى النَّارِ خدا اسے موہ کے بل جہنم میں ڈال جائے گا موسیقی لبی که یا حسین لبی که یا حسین